ہیلو ویورز کیسے ہیں آپ خداون سے دعا کرتے ہیں امید رکھتے ہیں کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں آمین آج ہم بنائیں گے مولی کے پراتے یوں تو بڑے سارے لوگوں نے بنائے ہیں لیکن ہر کسی کی اپنی اپنی ریسپی ہے اپنے اپنے ڈیفرنٹ اور جب ریسپی چینج ہوتی ہے تو ٹیسٹ بھی چینج ہو جاتا ہے ضرور بنائیے گا میرے سٹائل سے اور اس کے لیے جو چیزیں درکار ہیں وہ ہمیں اس طرح سے آٹا ہے جو ریگولر گھر میں گونتے ہیں وہ ہی آٹا ہم نے گون کے رکھا ہوئے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ڈلی سوائے نمک کے اور مولی ہے دو مولیاں تھی میں نے وہ کراش کی گئی ہیں یہ اس طرح سے اور ان کو میں نے نمک لگا آکے رکھا ہوئے دنیا ہے ہمارے پاس اور یہ نبو ہے ہری میرچ ہے چوپ کی ہوئی اور سابت زیرہ ہے چلی فلیکس ہے ہمارے پاس نمک ہے اور چٹکی سی اجوائن ہے چٹکی سی کالی میرچ ہے اور ہاف ٹی سپون سے بھی ذرا سی کم لال میرچ اور ہلدی ہے اور یہ گھی ہے پراتھوں کے لیے ہمارے پاس اور اس کو ہم کریں گے مولی کو اس کو نمک لگا کے رکھا ہوا تھا ہم نے اس نے پانی چھوڑ دیا اس کو ہم نچوڑیں گے اس طرح سے ہاتھ میں لے کے تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح سے اس کا ہم پانی نکال لیں گے اور اس میں ڈالتے جائیں گے یہ سارا پانی مولیوں کا نکل گیا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے مسالے یہ چلی فلیکس کیا ہے اس کے اندر سابت زیرہ کیا اس کے اندر اور یہ اتنی سی چٹکی سی اجوائن ہے اور چٹکی سی کالی میرچ ہے یہ ہاف ٹی سپون سے بھی کم ہے ہمارے پاس لال میرچ کیونکہ چلی فلیکس بھی ہے اور ہری میرچ بھی جائے گی اور یہ ہلدی کے ہی اس کے اندر نمک گیا نمک کام ہی ڈالیں گے کیونکہ اس کے اندر مولیوں میں نمک ہے مولیوں کی خشبو کو ختم کرے گا اور ٹیسٹ بھی ہو جائے گا بیجہ اٹھا لیتے ہیں اس کو کرتے ہیں میٹس اور پھر ملتے ہیں آپ سے یہ اتنے اتنے سے سائز کے ہم پیڑے بنا لیں گے اور پیڑے میں نے بنا کے یہ ٹائم کو بچانے کے لیے میں نے یہ بیل کے رکھ لیا چھوٹی چھوٹی سی ان کو ایسے کریں گے اس پہ ڈالیں گے یہ فیلن نا پھنی یہ اس کو پھلائیں گے یہ اس طرح سے اس پر کریں گے اس کے دوپر اور دونوں ہاتھوں کی مگلیوں کو جوڑتے ہیں اس کو پھلا لیں گے ٹھوٹی حافظ تھوڑا سا ٹسٹ کریں گے اور ہلکہ سا بھی لنے لگا لیں گے ہماری ریڈی ہوگی تب ایکو کریں گے چکنا دیگر ہماری ریڈی ہوگی جیسی ایسی کنید اس کا لپن کے گھئی یہ لیویی نہ مراکست رہی لگے ہم تیز نہیں رکھیں گے ہم تیز رکھیں گے تو اندر سے کچھی رہ جائے گا اور باہر سے پک جائے گے ہلکی سے تھوڑ تیز رکھیں گے ہمارے راتھوں کی فائنل لک ہے آپ بھی ضرور میرے سٹائل سے بنائیے گا اور میری ریسپی کے مطابق بنائیے گا انجوئے کیجئے گا بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزے کے ہیں دعاوں میں یاد رکھیں گے سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا بیل آئیکن کو دبائیے گا اور پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک ایک دوسرے کو دعاوں میں یاد رکھیں خدا فیز